ہیلو ایس آرکینز کیسے ہیں آپ لوگ کو امید کہتے ہیں آپ سب خیریس ہوں گے آج ہم بات کریں گے شارو خان کی ڈنکی اور پرباز کی سالار کو کلیش کو لے کر کے سالار کا کلیش ہونے جا رہے ہیں ڈنکی سے سالار وائس دسمبر کو ریلیز ہونے جا رہی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ نقصہ کسے ہوگا اس کو لے کر کے ہم بات کریں گے یہاں دوستو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا اور اگر سالار کے میکرز شارو خان کو دوہہر اٹھارہ والا شارو خان سوچ رہے ہیں تو یہ ان کی سب سے بڑی بھول ہوگی کیونکہ دوہہر اٹھارہ میں شارو خان کی لگاتار فلوپ فلم میں آ رہی تھی ان ان کا برا وقت چل رہا تھا جہاں ان کی اچھی فلمیں بھی نہیں چل رہی تھی وہیں ابھی شارو خان دوہہزار تیز میں ایک دم بدل چکے ہیں فل فارم میں آ چکے ہیں ایک سے ایک دوہ بڑی بلوگ ویسٹر فلم نے دے چکے ہیں جو کہ 1000 کروڑ اور لیڈی کمات چکے ہیں تو اس وقت شارو خان کا بز مارکٹ میں بنا ہوا ہے اگر ایسے میں وہ شارو خان سے ٹکراتے ہیں تو نقصہ ان کا ہی ہوگا اور اگر سالار کے میکر یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی فلم ایک پین انڈیا فلم ہے اگر نورتھ میں نہیں کمائی گی تو ساؤتھ میں کمائی ہی لے گی تو یہاں بھی ان کی سب سے بڑی گلتی ہوگی کیونکہ ابھی تبھی تک جتنے بھی ساؤتھ سے بڑی فلمیں نکل کر آئی ہیں جن کا کلیکشن بہت زیادہ ہوا ہے تو ان کے کلیکشن میں سب سے زیادہ سپورٹ ملی ہے نورتھ کی کلیکشن سے چاہے آپ باو والی ٹو دیکھیں چاہے کے جی اپ ٹو دیکھیں یا ٹریپل آرٹ دیکھیں ان سب فلموں کو سب سے زیادہ کلیکشن ملائی نہ تک کہ ساؤتھ سے بھی اتنا کلیکشن نہیں کیا جتنا کی نورتھ سے کیا ہے تو سالار کے میکرز کو نورتھ کی آڈینس کی ایموشن کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے کیونکہ نورتھ کا ایموشن اس وقت جوڑا ہوا ہے شاروک خان سے اور اگر بات کر لی جائے شاروک خان کی تو شاروک خان کی ڈنگ کی دوستو شورٹ سوٹ ایک بلوگ بسٹر فلم ہونے والی ہے جہاں راج کمار ہیرانی کا 100% ریکارڈ ہے وہیں دوستو شاروک خان اور جب راج کمار ہیرانی کا کولیبریشن ہونے جا رہا ہے تو اس کے اوپر دوستو کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے یہ ایک فیملی آڈینس فلم ہونے والی ہے اور جتنے بھی نورتھ کی آڈینس ہے شاروک خان کو لے کر بہت زیادہ پوزیٹیب ہے تو یہاں پہ اگر دنگ کی اور سالار کا کلیش ہوتا ہے تو شورٹ سوٹ دوستو سالار کو بہت بڑا نقصان ہوگا حالانکہ ساؤت میں فلم اچھا کلیشن کری ہے لیکن دنگ کی تو ساؤت میں ریلیز ہوئی نہیں رہی ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا اور ورلڈ وائڈ ورلڈ وائڈ بھی شاروک خان بہت زیادہ ڈیمیج دیں گے سالار کو شاروک خان کے گلوبل باکس آفیس کے سٹار ڈام کو آپ اگنور نہیں کر سکتے مانتا ہوں کہ پربھاس کا بھی گلوبل باکس آفیس میں اچھا کاسا دب دب آئے لیکن شاروک خان کے برابن نہیں ہے شاروک خان سے ٹکرانا گھاٹے کا سعودہ ہوگا سالار کے میکرز کے لئے چاہیں آپ گلوبل باکس آفیس کے روپ میں اسے دیکھیں چاہیں نورت کی آڈینس کے ساتھ دیکھیں شاروک خان کی ڈنگی ایک بار پھر ہتیاس رچنے میں کامیاب رہے گی وہیں سالار کو جو کلیکشن ہونے والا ہے وہ ٹوٹلی ساؤت سے آئے گا تو ساؤت کا نقصان بہت بڑا ہونے والا ہے کیونکہ نورت کا اموشن جڑا ہے شاروک خان سے تو دوستو آپ کومیڈ باکس میں جا کریں بتائیں کیا لگتا ہے آپ کو اس طریقے کا کلیش سے بچنا چاہیے سالار کے میکرز کو یا یہ کلیش ہو ہی آئے اور دیکھ لیا جائے کہ کس کا اسٹرادم کتنا بھاری ہے کیونکہ دوستو شاروک خان کو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ان کی فلمیں اکثر کلیش کرتے ہی کرتے ہیں کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ کلیش ہوتا ہے تو یہ سالار کے میکرز نے اپنے ایگو پہ لے لیا کیونکہ جب 8 سپٹیمبر سے انہوں نے اپنی فلم سالار کو جب آگے بڑھایا تھا تو کہیں نہ کہیں دوستو فینس کے بیچ میں ایک وارچ چھوڑ گئی تھی کہ جوانی کا وز دیکھ کر کے سالار پوشٹ پون ہو گئی تو انہوں نے سوچا کیوں نہ شاروک خان کی فلم کے ساتھی کلیش کر لے جائے مجھے ایسا لگتا ہے آپ اپنی رائے کومیڈ ورکس میں لے کے پتا سکتے ہیں اگر آپ میری طرح شاروک خان کے ڈائی ایڈ فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکر کیے بنا پلکن مت جانا